بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بگڑی ریٹرائیڈ جعبید امن ستی بیاند کا اوٹا آج جنوری کی پانچ تاریخ ہے اور بودھ کا دن ہے میں اس وقت بیاند سے پور رہا ہوں آج میں ٹورزم روڈ کے حوالے سے ایک میسج ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم پی پی سیمن کے حلقے کے لوگ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس نائے بیکورڈ علاقے کے لیے ٹورزم روڈ کا ایک بہت بڑا تفاہ ہمیں دیا میں ایک سیاسی عوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے الیکشن جس دن ہوئے اور جس دن ہی الیکشن کا نتیجہ ہوا تو اس وقت ہمیں یہ جب ریزلٹ پتا چلا کہ راجہ صغیر صاحب انڈیپیننٹ یہاں پہ ہمارے علکے سے الیکٹ ہو گئے ہیں اسی رات میں میجر لطاسب صاحب جو کہ پی پی سکس میں الیکٹ ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر راجہ صغیر صاحب کے گھر گیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ راجہ صاحب ہمارے حلقے میں پچھلے بیس تیس سال سے حلقے کا نقصان اس حوالے سے ہوتا رہا کہ جب بھی سنٹرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ وہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہوتی تھی تو پروونشل جو ہمارا نمائندہ ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے ہوتے تھے جس کے نتیجے میں ہمارے حلقے کا نقصان ہوتا رہا تو اس دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے جس میں ایم ای نے صداقت عباسی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں ایم پی اے پی پی سکس سے میجر لطاسب صاحب ہیں اور آپ انڈیپیننٹ الیکٹ ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ پی ٹی آئی کی ٹیم اس حلقے میں ڈیویلپمنٹ کے کام کلا سکے اس وقت تک ڈیویلپمنٹ کے کام جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑا تاریخی منصوبہ ٹوریزم روڈ کا ہے جو کہ این اے فیفٹی سیون میں صداقت عباسی صاحب کی لیڈرشپ میں مری کورٹی ستیاں نرڈ پنجار کورٹیار راجگارڈ بیور اور چونک پنجارڈی کا والا منصوبہ فائنل ہو چکا ہے اور اس پر کام شروع ہو رہا ہے میں پی پی سیون کے تمام عوام سے اپیل کروں گا اور ہم سارے لوگ اپنے یہاں پی پی سیون کے لیڈر راجہ صدیل صاحب کی پوری سپورٹ میں ہیں اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ پوری تک و دو کر کے یہ منصوبہ جیسے اپروو ہوا ہے فائنل ہوا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہچائیں بہت بہت شکریہ